نمشکار ساتھیو تی ٹی ای بی کلاس سیج پر آپ سبی کا سواگت ہے ساتھیو ہمارا آج کا ٹوپک ہونے والا ہے فین میں کیپیسٹر کیوں لگاتے ہیں ساتھیو فین میں کیپیسٹر کیوں لگاتے ہیں یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو آپ کا فین ہوتا ہے ساتھیو یہ ایک سنگل فیز کی مسین ہے ساتھیو ٹھیک ہے سنگل فیز کی ایک موٹر ہوتی ہے یہ ایک سنگل فیز کی موٹر ہوتی ہے اور ساتھیو سنگل فیز کی جتنی بھی موٹر ہوتی ہے ساتھیو سبھی کے اندر کیپیسٹر لگایا جاتا ہے کیا لگا جاتا ہے بھئی کیپیسٹر لگایا جاتا ہے لیکن اگر اسی کی آپ ایک شاہ آپ دیکھتے ہیں تو تھری فیز کی چاہے کوئی سی بھی موٹر ہو تھری فیز کی کسی بھی موٹر کے اندر کوئی کیپیسٹر نہیں لگایا جاتا تو آئیے ساتھیو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سنگل فیز کی جو ویو ہوتی ہے کس پرکار کی بنتی ہے اور سنگل فیز میں کیپیسٹر لگانا کیوں ضروری ہے تو ساتھوں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس مان لیجیے کہ دو پول ہے اور ان پولوں پر سنگل فیز کی وائننگ کی گئی ہے یہ ہم نے وائننگ کر دی ساتھوں ٹھیک ہے یہ ہم نے وائننگ کر دی ساتھوں اور یہ ہمارا دوسرا پول اس پر بھی ہم نے وائننگ کر دی اور یہاں پر ہم نے فیز سپلائی دی دی یہاں پر ہم نے نیوٹل سپلائی دی دی اور ساتھیو یہاں پر ہمارے پاس ایک روٹر ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک روٹر ہے ساتھیو جیسے ہی ہم نے اس کے اندر فیز اور نیوٹل کی سپلائی دی سنگل فیز کی سپلائی دی تو یہاں پر بنا این پول بنا اور یہاں پر ساتھیو ایس پول بن گیا اب ساتھیو دیکھئے یہاں پر فیرادے نے ایک نیم دیا ہے کہ جب بھی کسی میگنیٹک فیلڈ کے اندر کسی چالک کو گھمائے جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگا تو ساتھیو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جیسے ہی اس کے اندر سپلائی جاتی ہے تو یہ گھومنے لگتا ہے کیوں کیونکہ یہ موٹر ہے اور یہاں پر یہاں پر بھی ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتا ہے اور یہاں پر مان لیجئے کہ یہ n پول بن گیا روٹر کے اندر بھی n پول بن گیا اب جیسے ہی ساتھیوں کیا ہوتا ہے کہ یہ wave ہوتی ہے سنگل فیز کی اب جیسے ہی یہاں پر یہ point یہ گھومنے لگتا ہے یہ point گھوم کر کے یہاں آ گیا یہ point گھوم کر کے یہاں آ گیا تو ساتھیوں یہاں پر جب تک wave تھی پلس میں چل رہی تھی لیکن ساتھیوں کچھ ہی سمیہ بعد wave minus میں چلنے لگتی ہے یہاں point آیا minus میں wave چلی گئی تو یہاں پر اب n تھا اب یہاں پر s بن جائے گا اب یہاں پر یہ n پول تھا یہ اس کو اپنی اور آکرشت واپس کر لے گا تو یہ پول واپس یہی پر آ جائے گا اور پھر سے یہ point یہاں چلا جائے گا اور پھر سے یہی پوئنٹ واپس آ جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پر ایک پول جوتے آکرشت کر رہے ہیں وکرشت کر رہے ہیں تو یہاں پر ہماری motor گھوم ہی نہیں پائے گی تو اسے ہی ہم کہتے ہیں یہ humming کرنے لگتی ہے مطلب یہی پر دھوجنے لگتی ہے نہ تو چل پاتی ہے نہ رکھ پاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں humming ٹھیک ہے تو یہ humming کرنے لگتی ہے اب ساتھ یہ 3 phase کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 3 phase کے اندر ہمان لیجئے کہ یہ ہمارا ایک پول ہے اور اس پر ہم نے 3 phase کی وائنڈنگ کر رہے ہیں یہ وائنڈنگ ہوگی یہ R phase ہو گیا یہ Y phase ہو گیا یہ B phase ہو گیا اور یہ ہمارا rotor ہو گیا یہ دوسرا پول یہ کی پول سے ہم سمجھتے ساتھ اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ اس کی ویو کچھ اس پرکار کی ہوتی ہے یہ اس کی ویو اس پرکار کی ہوتی ہے دیکھیں R phase کے اندر جیسے ہی phase آگے بڑھنا شروع ہوا ہمارا rotor گھومنے لگے گا rotor کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ یہاں آ جائے گا لیکن اس کے اندر بھی کیا ہوگا اب ویو مائنڈنس میں چلی جائے گی لیکن ساتھ یہ R phase کا کام صرف پلس تھکی تھا اس کے بعد دیکھیں Y phase جو ہے اسی پول پر ہے Y phase اسی پول پر ہے اور یہاں پر N pole بنا ہوا تھا R phase میں اب پھر سے Y phase شروع ہوگا تو Y phase یہی سے شروع ہو جاتا ہے اور Y phase بھی ساتھی یہاں پر positive ہی بناتا ہے تو یہاں پر N phase بنا رہتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں ویسے دو phase ہو کیا ہو سکتا ہے دو phase میں بھی ساتھی ہو ہماری motor چل پڑے گی اور یہاں پر یہ جو point تھا یہ point گھوم کر یہاں آ جاتا ہے ساتھی ہو اور یہاں پر آنے کے بعد اس کے اندر بیرنگ ہوتا ہے اور ایک بار گھومنے کے بعد motor لگاتا ہے گھومنے لگتی ہے ٹھیک ہے ہمیں دو phase ہو کیا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک phase اور ہوتا ہے جو ساتھی ہو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر یہ اس کے پلاس میں یہاں پر ساتھی ہو N ہی بنا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نہیں بنتا ہے یہاں پر اس بھی بنتا ہے جب ہمارا R phase ساتھیوں S بناتا ہے نا تب Y phase یہاں پر N بنا لیتا ہے تو یہاں پر ہماری motor ریگولر ہی گھومنے لگتی ہے ریگولر ہی گھومنے لگتی ہے رکھتی نہیں ہے تو یہاں پر یہی کارن ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کو چالو کرنے کے لیے single phase میں motor کو چالو کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں capacitor لگانا پڑتا ہے ساتھیوں capacitor کیا کرتا ہے ایک شن کے لیے یا ایک سیکنڈ کے لیے ساتھیوں کیا کرتا ہے جب بنتی ہے تو ساتھیوں ہماری motor ریگولر ہی گھومنے لگتی ہے اور ایک بار motor گھومنے کے بعد اگر آپ capacitor کو نکال بھی لیتے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہماری motor ریگولر گھومنے لگے گی ساتھیوں رکے گی نہیں اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ capacitor آپ ہٹا دیجئے ساتھیوں capacitor آپ ہٹا دیجئے آپ capacitor ہٹا دیجئے اور capacitor ہٹانے کے بعد جو آپ کا فین ہوتا ہے فین کی پنکڑی پر ڈنڈا ماریے تو ڈنڈا ماننے کے بعد آپ جس بھی دشاہ کے اندر ڈنڈا مارے گے اسی دشاہ میں وہ گھومنا پرارم کر دے گا کیوں کیونکہ اس کو تو صرف ایک بار گھومنا تھا اور ایک بار گھومانے کا کام یہاں پر کون کرتا ہے capacitor capacitor کا کام صرف اتنا ہے سنگل فیز کی motor کو فین کو ساتھیوں سیلف اسٹارٹ بنانا اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فین ہوتا ہے سنگل فیز کی motor ہوتی ہے ساتھیوں یہ سیلف اسٹارٹ نہیں ہوتی اور ثری فیز کی جتنی motor ہوتی ہے ساری سیلف اسٹارٹ ہوتی ہے صرف ایک کارن ثری فیز کے اندر گھنڈن یہ چھنب کی چھتر پایا جاتا ہے اور اس کے اندر گھنڈن یہ چھنب کی چھتر ہمیں بنانا پڑتا ہے کس کی ساہتہ سے capacitor کی ساہتہ سے کس کی ساہتہ سے capacitor کی ساہتہ سے بنانا پڑتا ہے تو ساتھیوں امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کیپیسٹر کیوں لگایا جاتا ہے سوال صرف اتنا ہے اور اس کا جواب صرف اتنا ہے ساتھیوں موٹر کو سیلف سٹارٹ بنانے کے لیے ایک فیز کو دو فیزوں میں باتنے کے لیے ہم کیپیسٹر کا پریوگ کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیلائکن کو اون کر لیجئے اور اپنے سبھی ساتھیوں میں ویڈیو کو شیئر کر لیجئے دنیاواد ساتھیوں ماشاء اللہ تک بنانے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیاواد